اسلام علیکم دوستو آج کا ویڈیو کریش بیریئر کے اوپر میں نے بنایا ہے جو رائٹ سائیڈ پہ آپ ڈیوائیڈر دیکھ رہے ہیں دو روڈز کو جو ڈیوائیڈ کر رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کریش بیریئر ٹھیک ہے یہ پیرامیڈ شکل کا ہوتا ہے اور نیچے سے تھوڑی سی زیادہ اسپیس کنزیوم کرتا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا نیرو ہو جاتا ہے تو ابھی کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ جو کریش بیریئر ہوتا ہے اس کی سائیڈ تھوڑی بڑی نہیں ہونی چاہیے تھی تاکہ جو اپوزٹ سائیڈ سے آنے والی ٹریفک ہے اس کی جو لائٹ ہے اگر وہ ہائی بیم پہ بھی آ رہے ہیں تو وہ ہمیں تنگ نہ کرے ہماری آنکھوں میں نہ چبے تاکہ ہم روڈ پہ دوران رائیونگ ڈسٹرپ نہ ہو تو ان کا بھی ایک خیال ٹھیک ہے لیکن پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس کا مین پرپس ہوتا کیا ہے جو کریش بیریئر ہے اس کا مین پرپس یہ ہوتا ہے یہ ایک ڈیوائیڈر ہوتا ہے اپوزٹ سائیڈ سے دوسری طرف سے جو آنے والی ٹریفک ہے اور جاں سے میں جا رہا ہوں اس طرف سے جانے والی ٹریفک مطلب آنے اور جانے والی جو ٹریفک ہے وہ آپس میں نہ ٹکرائیں اگر مل پر ایک طرف کی گاڑی کوئی آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کسی وجہ سے تو وہ اتنی مطلب آوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے کہ کہیں بھی جا سکتی ہے تو یہ جو کریش بیریئر ہے یہ ہمیں دوسری طرف جانے سے ہیڈ آن کولیجن سے ہماری حفاظت کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کی شکل پہ آتے ہیں وہ نیچے سے تھوڑی سی وائیڈ ہے یہ جو کریش بیریئر ہے تھوڑا سا وائیڈ ہے اور اوپر سے تھوڑا سا نیرو ہو جاتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی گاڑی اس میں ٹکراتی ہے تو اس کا کم سے کم نقصان ہو اور وہ تھوڑی سی سلپ ہو کے دوسری طرف آ جائے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ آپ ایسا نہیں سمجھیں گے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ابھی وہ آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے اس کی شکل جو ہے اس کا جو شیپ ہے وہ کس طرح ہے اور کس طرح ہماری جب گاڑی آوٹ آف کنٹرول جاتی ہے اس کو پریوینٹ کرتا ہے اچھا یہ دیکھیں ابھی جس طرح یہ شیپ ہے یہ ہوتا ہے کریش بیریئر کا شیپ اس کو کہتے ہیں ایف شیپ تو ابھی جس طرح یہ گاڑی ٹکرا رہی ہے تو ایسے ہوگا یہ کہ گاڑی کوئی نقصان ہوگا دوسری طرف گاڑی نہیں جائے گی کریش بیریئر کی وجہ سے تو دوسری طرف سے جو آنے والی ٹریفک ہے اس سے نہیں ٹکرائے گی کریش بیریئر کا یہ ہوتا ہے اور اس کا بھی کم سے کم نقصان ہوگا تو یہ تو دو چیزیں ہوگئی جو مین ہیں جو ان فنکشنز ہیں کریش بیریئر کے ابھی چلتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر تو اس کا میرا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ اگر آپ فرسٹ لین میں چلیں گے ٹھیک ہے تو دوسری طرف سے جو آنے والی ٹریفک ہے چاہے وہ ہائی بیم پہ بھی ہو تو آپ کو تقریباً اس کے تنگ کرنے کے چانسز نائنٹی پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں مطلب آپ کی آنکھوں میں وہ نائنٹی پرسنٹ نہیں چوبے گی تھوڑی سی آپ کو نظر آئے گی لیکن وہ آپ کو نائنٹی پرسنٹ ڈسٹرپ نہیں کرے گی ٹین پرسنٹ آپ کو ڈسٹرپنس دے سکتی ہے اور اس کے علاوہ جب آپ سیکرڈ لین میں چلتے ہیں جس طرح ابھی میں چل رہا ہوں سیکرڈ لین میں جب آپ چلتے ہیں تو دوسری طرف سے آنے والی ٹریفک اگر تو وہ گاڑی تھرڈ لین میں ہے اور ہائی بیم پہ آ رہی ہے تو وہ آپ کو زیادہ تنگ کرے گی اگر وہ سیکرڈ لین میں آ رہی ہے لیکن وہ ہائی بیم پہ ہے وہ پھر بھی آپ کو کم تنگ کرے گی ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مسلسل تھرڈ لین میں چلیں گے اور دوسری طرف سے آنے والی جو گاڑی ہے وہ اگر فرسٹ لین میں چلے سیکرڈ لین میں چلے تھرڈ لین میں چلے تو وہ آپ کو تنگ کرے گی اگر وہ فسٹ لین میں چلے گی ہائی بیم کے ساتھ تو وہ آپ کو تھوڑا کم تنگ کرے گی سیکر لین والی آپ کو زیادہ تنگ کرے گی تھرڈ لین والی تو آپ کی بس آنکھوں میں مطلب وہ اتنی لائٹ چوبے گی کہ آپ کو بلکل ڈرائیور کو اندھا کر دے گی اور آگے اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی ایک دو سیکنڈ کے لیے وہ آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا تو یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی ابھی بتا رہا ہوں کہ میں فسٹ لین میں چلتا ہوں تو کیا ہوتا ہے سیکر لین میں چلتا ہوں تو کیا ہوتا ہے اور تھرڈ لین میں جب میں چلتا ہوں اور اس طرف سے جو آنے والی ٹریفک ہے وہ میری آنکھوں میں کتنی چوبتی ہے پریکٹیکلی تو مطلب لائب اگر آپ ڈرائیورنگ کر رہے ہوں میں جب لائب ڈرائیورنگ کر رہا تھا تو مجھے تو بڑی مطلب تیز شدت سے چوبی تھی لیکن یہ کیمرہ میں کتنی نظر آتی ہے وہ آپ دیکھ لیں ویسے میں آپ کو بریف بھی کرتا جاؤں گا دوستو ابھی مثال کے طور پر یہ دیکھیں اپوزٹ سائیڈ سے دوسری طرف سے جو گاڑی آ رہی ہے یہ دیکھیں جس نے ہائی بیم پر کیا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے سیکر لین میں یا فرسٹ لین میں ہیں لیکن کتنا زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہے کیونکہ میں تھرڈ لین میں ہوں وہ اس لیے مجھے زیادہ ایفیکٹ ہو رہا ہے اگر میں سیکر لین میں چلتا ہی ہے دیکھیں یہ اس نے ڈپر مارے فل لائٹ پر بس جاری تھی تو اگر میں سیکر لین میں جا رہا ہوتا تو یہ اتنا مجھے زیادہ ایفیکٹ نہیں کرتی ابھی میں سیکر لین میں آ گیا ہوں تو ابھی دیکھیں سیکر لین میں میں چل رہا ہوں جب تو دوسری طرف سے جو ہائی بیم پر گاڑی آ رہی ہے وہ کتنا ایفیکٹ کرتی ہے میرے پر ابھی یہ دیکھیں میں سیکر لین میں جا رہا ہوں ادھر سے بھی سیکنڈ لین میں گاڑیاں آ رہی ہیں ہائی بیم پہ ان کا بھی افیکٹ بہت ہے لیکن تھرڈ لین میں جب میں تھا تو اس سے تھوڑا سا ان کا افیکٹ کم ہے ٹھیک ہے ابھی فرسٹ لین میں چل کے دیکھتے ہیں میں جب فرسٹ لین میں چلوں گا تو اس طرف سے جو ہائی بیم پہ گاڑی آ رہی ہوگی اس کا کتنا افیکٹ ہوگا چلیں ابھی فرسٹ لین میں چلتے ہیں یہ دوستو میں ابھی فرسٹ لین میں جا رہا ہوں یہ دیکھیں میں فرسٹ لین میں آ گیا لیفٹ سائیڈ والی لین ہوتی ہے اس کو ہم فرسٹ لین کہتے ہیں ابھی سامنے سے دوسری طرف سے جو گاڑی آ رہی ہے وہ ہائی بیم پہ ہیں لیکن اس کا اتنا کوئی خاص ایفیکٹ نہیں ہو رہا میرے اوپر میری آنکھوں کے اوپر کیونکہ میں فرسٹ لین میں ہوں وہ بھی میرا کیال ہے کوئی سیکر لین میں تو ہوگی تو اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اگر اپنی فرسٹ لین میں چلیں گے تو دوسری طرف والی لائٹ جو ہائی بیم پہ ہوگی وہ آپ کو کم ایفیکٹ کرے گی سیکر لین میں جب آپ ہوں گے تو وہ آپ کو زیادہ ایفیکٹ کرے گی اور جب آپ تھر لین میں ہوں گے تو پھر تو آپ کی مطلب آنکھوں کے اوپر اتنی لائٹ آ جائے گی کہ آپ کو اندھا کر دے گی ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی لین میں رہیں لین ڈسپل لین کو فالو کرتے ہوئے جب آپ اپنی گاڑی کو ڈرائیو کریں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ کا سفر جو ہے وہ بہت اچھا گزرے گا تو دوستو یہی مقصد تھا میرا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے یہ ویڈیوز بنانے کا تاکہ آپ مستفید ہوں اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو تو دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اچھی انفرمیشن کے ساتھ آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ